اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں حکیم عمرتاری آج میں حاضر ہوں ایک نئے سلسلے میں آج اس سلسلے کے اندر ہم ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جو انتہائی زردہ جادوی خواست کی حامل ہے جس کا لیول انتہائی زردہ بہترین ہے میرے مطب کے اوپر عام میں اس کو بنا کر استعمال کرتا ہوں بہت سارا امراض کے اندر میں اس کا استعمال کر کے فائدہ بھی لیتا ہوں مردانہ کمزوری کو ختم کرتی ہے انزال اریکشن تقریباً فرٹیلٹی کے بارہ ایشیوز خاص کر سپمز کو جو ہے بوسٹ کرتی ہے اور پس سل کے لیے انتہائی بہترین ہے اور میں تو اس کو بہت زیادہ اس طریقے سے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ میرے لیے جادو کی حیثیت رکھتی ہے کہ الحمدللہ میں کسی بھی چیز کے اندر اس کو استعمال کرواتا ہوں تو اللہ تعالی مجھے بہت بہترین قسم کے ریزلٹ سے نواز دے ہیں تو اس شاندار بوٹی کو جاننے سے قبل آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں اس بوٹی کا نام ہے تخم کونچ کونچ مزاج کے اعتبار سے سردی کی طرف مائل کرتی ہے اور موتدل مزاج کی حامل ہے اور سب سے بہترین چیز ہے کہ اس کو آپ کسی بھی عمر کے مریض کو استعمال کروا سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں کہ اسے اٹھارہ سال کی عمر کے بعد ہی استعمال کروانا چاہیے لیکن اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے بھی استعمال کروا سکتے ہیں یہ باہ کی طاقت کو چار گناہ بڑھا دیتی ہے سپرم کو بوسٹ کرتی ہے خاص کر جو سیمنز کے اندر آپ کو پرابلم آتی ہے کہ سپرمز میں وہ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں مٹیلٹی ان کی نہیں ہوتی ہے یا سپرم کونٹس کم ہوتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو صفوف کریں تخم کونچ کو صفوف کریں اور اس کو صفوف کرنے کے بعد آپ پانچ پانچ گرام کی مقدار کے اندر صبح دپہ شام دودھ کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں اور یہ صورت انزال پری میچور ایجیکولیشن کے لیے انتہائی زیادہ بہترین ہے الحمدللہ یہ وہ بوٹی ہے جو تقریبا تمام مردانہ امراض کے نسخہ جاتھ ہوتے ہیں جس کے اندر مغلص مجھونات صفوفات یہ اس کا ضروری حصہ ہوتی ہے اور الحمدللہ میں تو اس کو بہت زیادہ پریفر بھی کرتا ہوں بہت زیادہ اس کو استعمال بھی کرواتا ہوں یہ اصاب کو بھی طاقت دیتی ہے پٹھوں کو طاقت دینے کے ساتھ ساتھ شگر کے مریضوں کو بھی آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں خاص کر وہ شگر کے مریض جو اپنے پٹھوں کے اندر بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتے ہیں وہ تقم کونچ کو صفوف کریں اور اس کو صفوف کر کے پانچ سو میلی گرام کے کیپسل بھر لیں اور صبح دوپہر شام اس کو کھانے کے بعد لے سکتے ہیں یہ منی کو گڑا کرتی ہے منی کی رکت کو دور کرتی ہے منی کا پتلاپن جس کی وجہ سے فرٹالیٹی کا ایشو ہوتا ہے اس کو بھی دور کرتی ہے اور میں انشاءاللہ آج جس بوٹی کے بارے میں آپ کو بتایا ہے امید ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو بہت زیادہ فوائد حاصل کرسکیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں آپ کے محال میں آپ کی جان میں وزق میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے لیے جو شفا کا باعث بنائے اس بوٹی کو مجھے دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ السلام علیکم ورحمت اللہ